اللہم صلی اللہ سیدنا محمد جنہیں اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کے تمہارے لئے سارے دروازے بند کر دیئے میرے لئے سارے دروازے بند کر دیئے میرے نبی نے فرمایا ریحانت ایہ ریحانت ایہ من الدنیا میرے جنت کے دو پھول دنیا میں کون حسن اور حسین میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میرے نبی نے فرمایا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ جو ان سے محبت کر جو ان سے بغض رکھے اور یہ وہ شہزادیں ہیں جن کے لئے میرا نبی گھر میں آتے ہیں ایک دفعہ نہیں ہر چوتھے دن کا قصہ ہے این اللکع میرے شرارتی بچے کدھر ہیں این اللکع میرے شرارتی بچے کدھر ہیں تو دونوں بھائی بھاگے 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 آ رہے ہیں اور میرے نبی ان کے سامنے گھوڑا بننے ہیں کھٹنے بھی ٹیک دی ہاتھ بھی ٹیک دی آو اچھو میرے کندھوں پر میری کمر پر چھڑ جاؤ کمر پر بٹھا کر دو جہان قاب قوسین او ادنا والدہا کے چہرے والا واللیل کی ذلفوں والا قاب قوسین پر جانے والا مقام محمود کو عزت دینے والا اللہ کا جھنڈا پکڑنے والا جنت کو اپنے ہاتھ سے کھلوانے والا شفاعت کے ذریعے سے پار لگانے والا آج بچوں کو کمر پر بٹھا کر کمرے میں چکر لگا رہے ہیں پھر یوں کر کے کہتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے نماز فرض ہے فرض سنت نفل نہیں فرض نماز باجمات نماز سجدے میں گئے ہیں اور حسن کود کے کمر پر چڑ گئے ہیں کبھی حسین کود کے کمر دونوں بھائی باری باری کرتے رہتے تھے آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں پیشے والے پریشان ہو رہے ہیں کہ سجدہ لمبا کیوں ہو گیا آپ فوت ہو گئے آپ بے ہوش ہو گئے کیا ہوا پہلی سب والے ذرا یوں کر کے دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں بچہ کمر پر چڑا ہوا ہے ایک آدمی ہاتھ بڑھا کے بچے کو اتارنا چاہتا ہے آپ کو بغل سے ہاتھ نظر آتا ہے آگے بڑھ رہا آپ سجدے کی حالت میں اس کو یوں روکتے ہیں کہ میرے بچے کو مت چھڑو آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے دینا بھی سننا بھی دونوں بچے کھیلتے کھیلتے دروازے پر آگئے آپ پیچھے کسی کو کہتے بھائی یہ میرے بچے اٹھاؤ میرے پاس لے کر آؤ نہیں آپ ممبر سے اترے یوں مجمع کو چیرا سامنے دیکھ رہے ہیں لوگ انہیں نہیں خبر کے پیچھے کیا ہوا سارے گھبر آگئے پیچھے کچھ ہو گیا آپ تیزی سے گئے دونوں بچوں کو اٹھایا اور لائے اور حسن کو ادھر بٹھایا حسین کو ادھر بٹھایا اور پھر دوبارہ تقریر شروع فرمائی یہ اتنے بڑے شہزادیں ہیں آپ دونوں میں کشتی کرا رہے حسن حسین کی کشتی کرا رہے اور حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے لہذا وہ دب رہے تھے حسن دبا رہے تھے تو آپ حسین کو شاباش حسین وائی شاباش حسین میا شاباش تو حس فاطمہ بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی یہ کشتی وہ کہنے لے گی یا رسول اللہ آپ صرف حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں حسن کو کہنے دے تھے تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں اے وہ بچے ہیں حسن سر سے لے کر کمر تک نبی کے مشابہ تھے کمر سے پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے حسین سر سے لے کر کمر تک باپ کے مشابہ تھے کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے اس مشابہ کی وجہ سے میرے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے جب حسن پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب لڑا کا جنگجو کا نام نا اس کا نام حسن پھر حسین پیدا ہوئے علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب کا نا اس کا نام ہے حسین پھر کہا یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے جب سے آدم کی نسل چلی ہے پہلی دفعہ یہ نام کسی کے رکھے گئے ہیں اور آج اولاد سامنے ہے ایک طرف ایک چھوٹا سا کام ہے چھوٹا سا کہ ظالم کی بیعت کر لو بس اس سے آگے کچھ نہیں مدینہ میں جا کے توبہ کر لو یہ کونسا بڑا کام اور یہ کہہ کر اپنے بچے بچاؤ گھر بچاؤ اولاد بچاؤ بچیاں بچاؤ مال بچاؤ سب کو بچاؤ اور جنت تو پہلی بچی پڑی ہے میں تو بیان کر رہا ہوں آپ بھی سن رہا ہے میں گرمی ہے حبس ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے لیکن پتہ نہیں اللہ بے نیاز ہے کہا بھئی جاؤ جاؤ مجھے نہیں تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے لیکن یہ وہ ہیں جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اب اس کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے میرے بچے کا بازو ٹوٹا وہ ہائے ہائے کر رہا ہے لگا مجھے دیکھا نہیں گئے میں بھاگ کے باہر چلا گیا مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا یہ بھائی زبا ہو رہے ہیں یہ عباس کا سر کٹھا یہ عبداللہ کا سر کٹھا یہ محمد کا سر کٹھا یہ جعفر کا سر کٹھا یہ اپنے بھائی حضرت علی کی دوسری بیگماز سے سبر کا پہاڑ ہے یہ حسن کے بیٹے قاسم گئے یہ عبداللہ گئے یہ ابو بکر گئے کھڑے ہوئے ہیں یہ جعفر کے بیٹے عبدالرحمان گئے عبداللہ گئے یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے عبدالرحمان گئے عبداللہ گئے اپنا بیٹا علی گیا دوسرا علی گیا اکبر اصغر دونوں گئے کھڑے ہوئے ہیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو یوں راضی کیا کرتے ہیں ہم اللہ کو یوں راضی کیا کرتے ہیں اپنی جان رہ گئی ایک چھوٹا بچہ رہ گیا عبداللہ دو سال کا دو سال کا تو خیال آیا بچے کو ابھی تقدیر کچھ اور امتحان لینا چاہتی تھی تو خیال آیا بچے کو پیار کر لوں بلوا لیا اس کو سینے سے لگایا پیار کیا اور یہاں بٹھا لیا ان کو خیال تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا لیکن ابھی اللہ کی طرف سے کچھ آزمائش اور باقی تھی کوفی لشکر میں سے ابن الموقع ایک آدمی ہے اس نے یہ تیر جوڑ کے مارا تو عبداللہ کے گلے کے پار ہوگی یوں ڈھلک گئی کردن اہ بھی نہ نکل سکی یہاں یہاں کلیجہ پھٹا ہے اور بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا اے میرے رب تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں یا اپنی تاریخ بدل دو یا اپنے طریقے بدل دو یا اپنی حیثیت ختم مٹا دو محمدی حیثیت مٹا دو یا اپنے طریقے بدل دو ایک سودا کرو آج اللہ کی بارگاہ میں اتنے بڑے مجمع کبھی کٹھے ہوتے ہیں احباب جماعہ میر حال دل کہلے پھر التفات دلے دوستان رہے نہ رہے کلمے والے بن کے رہو اللہم صلی اللہ سیدنا محمد